نمشکار مطروں ماتارانی کی جے ہو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر مطروں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیپل کے پتے سے کس پرکار سے وشی کرن ہوتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پردھیان رہے ماس مدیرہ کا سیون کر کے آپ کو ویدھی نہیں کرنی ہے اور اگر آپ ویدھی کرنے میں اے سمرت ہیں اور وشی کرن آسرم سے کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں بے ججک سمپرک کریں آپ کی پوری سہائیتہ کی جائے گی ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں مطروں آج ہم آپ کو پیپل کے پتے سے کس پرکار سے وشی کرن کیا جاتا ہے کیسے تنتر منتر پر اس پر کر کے وشی کرن کے لیے سے یوگیا بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری دی جائے گی اگر یہ اپائے آپ نے جیسے ہم نے بتا رکھا ہے اس پورے ویدھی ویدان سے کر لیا تو گارنٹی ہے ہماری وشی کرن ہو کر رہے گا آپ کا پریمی آپ کا پتی آپ کی پتنی عمر بھر کے لیے آپ کے بن کے رہیں گے جتنا تڑپتے ہیں آپ ان کے لیے اس سے کئی گناہ زیادہ آپ کے پیار میں آپ کا پریمی تڑپے گا اور ہمیشہ کے لیے آپ کا پیار کا گلاب بن کے رہے گا تو جیسے بتایا ہے اس پرکار سے کریں آپ کو پوری سفلتہ ملے گی سامگری کی اگر بات کریں تو جس پرکار سے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو آپ کو ایک پیپل کے پیڑ کا پتہ لینا ہے کٹا فٹا نہیں ہونا چاہیے گلا ہوا پتہ نہیں ہونا چاہیے پیلا پتہ نہیں ہونا چاہیے ہرے پتے کو ہی آپ کو اس میں استعمال کرنا ہے اور ایک آپ کو مارکر لینا ہے بلیک کلر کا اور مولی کا ٹکڑا جو مولی کا دھاگا ہوتا ہے وہ آپ کو اس میں استعمال کرنا ہے ایک بات دھیان رکھئے گا کئی لوگ بولتے ہیں کہ پیپل کے پیڑ کے پتے کو توڑنا نہیں چاہیے وہ سب ساتھوک ودیاؤں کے لیے ہوتا ہے تنتر ودیہ ایک ایسی ودیہ ہے جس کا کوئی مہورت نہیں ہوتا یہ رات میں بھی ہو سکتی ہے دن میں بھی ہو سکتی ہے سمسان میں بھی ہو سکتی ہے مندر میں بھی ہو سکتی ہے تو اس کے نیم کچھ الگ ہے آپ کو ہرا پتہ توڑ کر لانا ہے اور اسے ودھی میں استعمال کرنا ہے تنتر ودیہ پر ہندو جو ساتھوک پوجہ ہے ان کا کوئی نیم لاغو نہیں ہوتا اسی وجہ سے اس تنتر ودیہ کو نم نروپ کی ودیہ مانا جاتا ہے حالانکہ اس سے بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں پر کام کرنے کے لیے ہندو دھرم کی ساتھوک پوجہوں کا نیم توڑنا پڑتا ہے اسی وجہ سے آپ کو یہ پیپل کا پتہ توڑ کر لانا پڑے گا اور وہاں سے ہرے کلر کا پتہ ہی آپ کو توڑ کر لانا ہے اور اسے ودھی میں استعمال کرنا ہے ودھی کے اگر سمائے کی بات کریں تو کسی بھی منگلوار، گروووار، شنیوار دن کے سمائے میں سوریو دیسے لے کر سوریاست کے بیچ یعنی پورے دن میں آپ یہ کبھی بھی کر سکتے ہو پورے وشواس پوری سردھا کے ساتھ آپ کو یہ تینوں سامگریاں اپنے سمکھ رکھنے اپنے سامنے رکھ کر پورو دشا کے اور مکھ کر کے بیٹھ جانا ہے اور سرو پرثم پیپل کے پتے پر آپ کو ایک منتر لکھنا ہے آپ کو منتر لکھنا ہے یہ منتر آپ کو اس پیپل کے پیڑ کے پتے پر لکھنا ہے اور اس کے پسچات آپ کو اسے مولی کی سہائتہ سے جو مولی کا آپ نے لیا ہے دھاگا اس کی سہائتہ سے آپ کو اسے اچھے سے بانگ لینا ہے اس پرکار سے آپ کو اس پتے کو مولی کی سہائتہ سے اچھے سے باندھ لینا ہے منتر لکھے ہوئے پتے کو اب ہم اسے ابھی منترد کریں گے کیونکہ جب تک آپ تنطر ودیہ میں منتروں کا استعمال نہیں کرتے ہو کسی بھی حال میں تو آپ کو اسے سیدھے ہاتھ میں لینا ہے پوروودشا کے اورو آپ کا موقھ ہونا چاہیے سیدھے ہاتھ میں آپ کو اسے لینا ہے اور سیدھے ہاتھ میں لے کر یہی منتر آپ کو بولنا ہے جو آپ نے پیپل کے پتے پر لکھا ہے اور اپنے پریمی کا چہرہ انتر دھان کرنا ہے کیونکہ اپنے اس کی کوئی بھی identification ودھی میں استعمال نہیں کری ہے تو آپ کو اس کا چہرہ اچھے سے انتر دھان کرنا ہے اس منتر کو رٹنا ہے اور پانچ منٹ تک آپ کو یہ منتر بولنا ہے اس منتر کو پہلے اچھے سے یاد کر لینا منتر میں گلتی نہیں ہونی چاہیے سیدھے ہاتھ میں اسے لے کر پورو دشاکی اور مکھ کر کے آنکھ بند کر کے سب سے پہلے اپنے پریمی کا چہرہ انتر دھیان کریں پانچ منٹ کا گھڑیاں موبائل میں الارم لگائیں اور پھر منتر اچھارن شروع کر دیں اوم کریم کریم وشم فٹ کریم کریم اوم کریم کریم وشم فٹ کریم کریم اوم کریم کریم وشم فٹ کریم کریم اپنے پریمی کا چہرہ اچھے سے انتر دھیان کرنے کے بعد ہی منتر اچھارن شروع کریں اور پانچ منٹ تک آپ کے انتر دھیان میں صرف آپ کا پریمی رہنا چاہیے اور سب چیزیں آپ کو بھول جانی ہے آپ کے پارٹنر کا چہرہ اچھے سے انتر دھیان کرتے ہوئے پانچ منٹ تک آپ کو یہ منتر بولنا ہے اور اس کے پسچا جیسے ہی پانچ منٹ کمپلیٹ ہو جائے اسے بہتے ہوئے پانی میں جل ستروت میں آپ کو ڈال دینا ہے دھیان رکھنا بہتے ہوئے پانی میں ہی اسے ڈالنا ہے کوئے تالا باوڑی رکے ہوئے پانی میں آپ کو اسے نہیں ڈالنا ہے دھیان رکھنا بہتے ہوئے پانی میں ندی نالا نہر کوئی بھی بہتا ہوا پانی ہو سہروں میں بڑے نالے ہوتے ہیں جو نیرنتر بہتے رہتے ہیں وہاں پر آپ کو جگہ دیکھ کر اسے ڈالنا ہے یہ پانی میں گرتے ہی آگے نکل جانا چاہیے اس بات کا دھیان رکھئے گا اتنا اگر آپ نے کر لیا اس پتے کو اچھے سے ابھیمنتریت کر کے اپنے پارٹنر کا چہرہ انتر دھیان کر کے اگر آپ نے اسے ابھیمنتریت کر کے بہتے ہوئے جل میں ڈال دیا تو ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ اسی دن شام تک جس دن آپ نے یہ کیا ہے اسی دن رات تک یا شام تک آپ کو پوری طریقے سے ریجلٹ مل جائے گا جس ویکتی کا آپ نے چہرہ انتر دھیان کر کے یہ ابھیمنتریت کرم کیا ہے وہ ویکتی خود آپ کی طرف آکرشت ہوگا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں اس کا خود کا کول آئے گا خود کا میسے جائے گا چاہے وہ کتنا بھی رشت ہو آپ سے چاہے وہ کتنا بھی ناراج ہو آپ سے وہ خود کول کرے گا خود آپ کے پاس آنا چاہے گا اس کے اوپر اتنا طاقتور وشی کرن کا اثر ہوگا کہ وہ جندگی بھر کے لیے آپ کا گلام بن کے رہے گا تو آپ یہ جیسا بتایا ہے اس ویدھی کو کریے اگر دامپتے جیون میں کسی بھی پرکار کی کڑواہت ہے تو آپ اس ویدھی کو کریے آپ کا پریمی ہمیشہ کے لیے آپ کا بن کے رہے گا آپ کا جیون ساتھی ہمیشہ کے لیے آپ کا گلام ہو جائے گا ماتارانی آپ کو جرور سفل کریں گی مطروں ویدھی کو لے کر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے یا آپ سے کوئی گلتی ہو گئی ہے یا پھر آپ یہ ویدھی آسرم سے کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں بے جیجک سمپرک کریں آپ کی پوری سہائتہ کی جائے گی ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں اسی کے ساتھ جائے ماتارانی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے سکرین پر چل رہی جوتیس سے بدلے جیون کی پکچر کو پریس کریں آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے جائے ماتارانی